بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں اچھی بیٹریز لگوانا چاہتے ہیں سو ڈیٹ کے گرمیوں میں ان کو پرابلم نہ آئے اور اسی طرح سے آن گیٹ سسٹمز کے جگہ ہائیبرٹ سسٹمز میں بھی شیفٹ ہو رہے ہیں سو ڈیٹ کے دیورنگ دا لوڈ شیڈنگ ہائیبرٹ سسٹمز سپورٹ کریں اب ہائیبرٹ سسٹم جب لگتے ہیں ہائیبرٹ سولر سسٹم جب لگتے ہیں تو اس میں آج کل میلی دو طرح کی بیٹریز استعمال ہوتی ہیں اس میں یا تو لیتھیامائن بیٹریز استعمال ہوتی ہیں یا ٹیوب لر استعمال ہوتی ہیں ان دو بیٹریز کے علاوہ میرا آپ کو یہ مشرع ہوگا کوئی کسی تھرڈ آپشن میں نہ جائے تھرڈ آپشن میں کیا آجاتی ہے ڈرائے بیٹریز ڈرائے بیٹریز پاکستان میں بلکل ناکام ہوئی ہیں اور آج کل ویسی بہت کم برینڈز کی ڈرائے بیٹریز اویلیبل ہیں ڈرائے بیٹریز کا لائف سپین پاکستان میں اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہائی ٹیمپریچرز کی اوپر وہ اچھا پرفارم نہیں کرتی اسی طرح سیلز بھی جو ہیں وہ سیلز جگہ بہت کور کرتے ہیں اور ان کا بھی پاکستان میں کوئی اچھی پرفارمز نہیں رہی پاکستان کی کرنٹ انوائرمنٹ کے مطابق لیتھیا مائن بیٹریز ہی اچھی پرفارم کرتی ہیں کیونکہ وہ ہائی ٹیمپریچرز کو بھی سسٹین کر جاتی ہیں ان کا ڈیپ ڈسٹ چارج ہوتا ہے آپ پوری لیتھیا مائن بیٹری کو پورے کا پورا ڈسٹ چارج کر سکتے ہیں لیتھیا مائن بیٹری کو جگہ بھی کم کور کرتی ہے لیکن لیتھیا مائن بیٹری کے اندر صرف ایک پرابلوم ہوتی ہے کہ وہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں لیتھیا مائن بیٹریز نوملی آٹھ سے دس سال ان کا لائف سپین ہوتا ہے اگر وارنٹی کی بات کی جائے تو وہ پانچ پانچ سال کی وارنٹی والی بھی اس وقت پاکستان میں لیتھی امائن بیٹریز آویلیبل ہے آپ چوبیس وولڈ کے سرکیٹ کی اوپر چوبیس وولڈ کی بیٹری ایک سنگل بیٹری لگا سکتے ہیں اسی طرح بڑے سسٹمز کے اندر پانچ کلو وارٹ دس کلو وارٹ یا پندرہ کلو وارٹ سسٹمز کے اندر ایک سنگل لیتھی امائن بیٹری لگائی جا سکتی ہے لیکن سنگل لیتھی امائن بیٹری بڑے سسٹم پہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتی آپ جنرلی دو لیتھی امائن بیٹریز کو پیرلل کر کے لگا سکتے ہیں جہاں عام آٹھ بیٹریز لگتی ہیں دس کلو وارٹ میں وہی پہ دو لیتھی امائن بیٹریز آپ کے لیے اچھا پرفارم کر سکتی ہیں اور جگہ بھی کم کور کریں گے سسٹم بھی آپ کا بڑا ڈیسنٹ لگے گا نہ پانی وغیرہ چیک کرنے کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن ان کی اپ فرنٹ کاؤسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے لیتھی امائن بیٹری اس وقت پاکستان میں اگر ہنڈر امپیر کی اٹھالیس وولٹ کی بیٹری کی بات کی جائے تو کرنٹ ڈالر سیچویشن چینج ہونے کے بعد ساڑھے چار لاکھ روپے میں ایک ہنڈر اپیر کی بیٹری آ رہی ہے ڈالر کی اتحارت چہاروں کی وجہ سے اور ڈیمانٹ سپلائی کی وجہ سے پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ پرائس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ فیبری دوزار تیس کی بتا رہا ہوں اب اس کے بعد جو دوسرا سیکنڈ موسٹ جو اس وقت جو پاکستان میں سب سے چلنے والی بیٹری ہے اس کے بعد کر لیں وہ ہے ٹیوبلر بیٹری ٹیوبلر بیٹری میں پہلے کچھ امپورٹڈ برینڈز آ رہے تھے جو کہ اچھے برینڈز تھے کچھ بیٹریز کوریا وغیرہ سے آ رہی تھی کچھ چائنہ سے آ رہی تھی اور ایون کچھ انڈیا سے بھی آ رہی تھی تو ان تینوں گمبالک کی بیٹریز اچھی ہوتی تھی لیکن کرنٹی امپورٹس کے اوپر پبندی کی وجہ سے ایلسز نہ کھلنے کی وجہ سے امپورٹڈ بیٹری پاکستان میں نہیں آ رہی ٹیوبلر بیٹری میں آپ کے پاس لوکل بیٹریز کی ہی آپشن موجود ہے لوکل بیٹریز کے اندر تین چار بڑے برینڈز ہیں جن کی اچھی ٹیوبلر بیٹریز آتی ہیں اس میں فینکس نمبر ون پہ آ جاتی ہے پھر اے جی ایس آ جاتی ہے پھر اوساکہ آ جاتی ہے اور ملت آ جاتی ہے مور اور لیس یہ تمام بیٹریز ایک جیسی ہیں لیکن اگر میری چوائس پوچھیں تو فینکس کی اور اے جی ایس کی ان دونوں کی بیٹریز اچھی ہیں ان بیٹریز کا پرابلم یہ ہے یہ بہت زیادہ لانگر لائف کے لیے نہیں ہوتی ہیں یہ بیٹریز ایک سال کی وارنٹی کے ساتھ آتی ہیں تین سے چار سال ان کی لائف سپین ہوتا ہے لیکن capital cost کم ہے اگر آپ کو بجٹ کا پرابلم ہے تو سٹارٹنگ میں آپ کو کم خرچہ کر کے آپ اپنا کام وہی لے سکتے ہیں جو لیتھیمائن بیٹریز سے لینا ہے بلکہ اگر ہم ٹیوبلر بیٹریز کی بات کی جائے تو ان کے اندر سٹوریج کپیسٹی لیتھیم سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے ہنڈر امپیر کی جہاں لیتھیمائن بیٹری آپ نے ساڑھے چار لاکھ کی لگانی ہے وہیں پہ آپ دو سو امپیر کی ٹیوبلر بیٹری بھی لگا سکتے ہیں ٹیوبلر بیٹری کو آپ 50% ڈسچارج کر سکتے ہیں ویسے یہ ڈیپ ڈسچارج کے لیے بنی ہوتی ہے تو تھوڑا زیادہ ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو آپ کے پاس کوئی انورٹر ہو ڈسھ کو ٹیوبلر بیٹری کوسکتے ہیں یہ بیٹری تو ہیں ہی ہیں لیکن ان کی لائفسپین میجر پروبلم ہے جو کہ ان کو 큰strain loro戒 کرتی ہے کیونکہ چار سال کے بعد آپ کو یہ میں ہر صورت چینج کرنی پڑے گی دوسرا پروبلم یہ ہے کہ جگہ بہت زیادہ کور کرتی ہیں آپ کو جہاں ایک سمپل سی لیتھیمائن بیٹری ہے ایک کمپیوٹر کی طرح کی ہوتی ہے کمپیوٹر کے سی پیو کی طرح کی ہوتی ہے وہاں پہ یہ چار بڑی بڑی بیٹریز لگانی پڑتی ہیں ان کے اندر سے فیومز نکلتے ہیں آپ اس کو اپنے بیڈروم میں نہیں لگا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر انڈورز میں پریفریبل ہوتا ہے نہ لگائیں کیونکہ جب چارج اور ڈسچارج ہونے تو بڑے خطرناک ایسیڈ فیومز نکلتے ہیں ثرڈلی آپ کو ان کو اچھے ہوادار جگہ کے اوپر رکھنا پڑتا ہے تو ان کی کنسٹرینٹس ہیں ان کی پلیسمنٹ کنسٹرینٹس ہیں ضرور ایک اور جو میجر پرولم ہے ان کا پانی چیک کرنا پڑتے ہیں عام جو پہلے ہم گاڑیوں والی بیٹریز سٹوریج کے لیے استعمال کرتے تھے اس کا تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ پانی چیک کرنا پڑتا تھا لیکن یہ جو ٹیوبلر بیٹریز ہیں ان کا پانی آپ کوئی پندرہ دن کے بعد بھی چیک کر لیں گے تو کام چل جائے گا بہت زیادہ پانی کم نہیں کرتی لیکن پانی پھر بھی چیک کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کے اندر بیٹری وارٹر ہی لگانا ہے جو کہ ڈسٹل وارٹر ہوتا ہے وہ آپ کو بیٹری شاپ سے ملے گا بہت سارے لوگ نارمل اپنا نیسلے کا پانی یا جو بوٹل وارٹر ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں یا ٹیپ وارٹر یوز کرتے ہیں وہ ایڈوائزیبل نہیں ہوتا ٹیوبلر بیٹریز کے اندر آپ ہمیشہ بیٹری وارٹر ہی یوز کریں کیونکہ وہ زیرو ٹیڈی ایس والا ہوتا ہے زیرو ٹیڈی ایس والا پانی لینے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے ہم لوگ اکثر اے سی کے جو ڈسچارج پائپ ہوتا ہے آؤٹلیٹ جو پانی جس میں ڈرین پائپ ہوتا ہے اس کا پانی بھی یوز کر لیتے ہیں وہ بھی کلوز تو زیرو ٹیڈی ایس ہوتا ہے لیکن اس کے اندر انپیورٹیز ہوتی ہیں یا تو اس کو پراپرلی آپ کسی طریقے سے اس کو چھاند کے استعمال کریں تو پھر آپ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایڈوائزیبل نہیں ہے اگر بجٹ کا سریٹ ہے تو آپ کبھی نہ کبھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دوزار تئیس میں اگر آپ اپنے پاس بیٹریز لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک معزنہ آگیا ہوگا کہ کون سی دو بیٹریز میں سے آپ نے ایک چوائس کرنا ہے ٹیوبلر اور لیتیم یہ دو ہی چوائسز ہیں ان دونوں میں سے صرف پرابلم صرف آ جاتی ہے بجٹ کی کیپٹل کاؤسٹ کی لیتیم مہنگی ہے ٹیوبلر سستی ہے کام دونوں آپ کو برابری دیں گی